ہلو دوستو ویلکم تو سوفٹر انجننگ چینل کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا آج ہمارا سوفٹر پوچیکٹ مینجمنٹ سیریز کے اندر جو ٹاپک ہے وہ ہے کرٹیکل پارٹ میتھرڈ اور یہ لیکچر نمبر 11 ہے تو یہ بڑا ہی انٹرسٹن ٹاپک ہے اور اس کو بڑا ہی کمپلیکس وی میں ایکسپلین کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے سٹوڈنٹس کو سمجھ ہی نہیں آتا اور لوگ اس سے ڈرنے لگ جاتے ہیں لیکن یہ اتنا مشکل نہیں ہے یہ بہت آسان ہے اور میں کوشش کروں گا اس کو آسان ترین طریقے سے آپ کو ڈلیور کر سکوں اس کو سمجھانے کے بعد یہ جو لیکچر میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں اس کی سلائٹس کو پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے اپنے چینل کے فیس بک گروپ کے اندر میں اپلوڈ کر دوں گا آپ وہاں سے جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں فیس بک گروپ کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکیپشن میں گیون ہے اور اس سلائٹ کے بلکل اینڈ پہ ہوئے بھی لکھا ہوا ہے تو کائنلی اس گروپ کو جوائن کر لیجئے کیونکہ ہمارے چینل کی تمام لیکچرز کی سلائٹس وہاں پہ اویلیبل کر دی جاتی ہیں اور جتنا بھی سٹیڈیو مٹیریل ہوتا ہے وہاں پہ اویلیبل کر دیا جاتا ہے لاسٹ لیکچر کی بات اگر ہم کریں تو لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے پروجیکٹ نیٹ ورک ڈائیگرام کو ڈسکس کیا تھا اچھا تو critical path method کے topic کی طرف ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ critical path method کیا ہوتا ہے critical path method is a diagram which shows the sequence of activities of a project along with their ES and EF تو basically جو critical path method ہے یہ ایک diagram ہے جو یہ شو کرتی ہے کہ آپ کے project میں جو activities ہیں وہ کس sequence کے اندر perform کرائی جائیں گی اب ES اور EF کیا ہے یہ پہلے بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیجئے کہ sequence سے کیا مراد ہے اس کی سادہ سی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ آپ اگر اپنا ایک گھر بنانے جا رہے ہیں تو آپ کبھی بھی یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بنیاد بعد میں کھدوائیں اور دیواریں پہلے بنوائیں یہ دو activities ہیں گھر بنانے کی بنیاد کھدوانا اور دیوار بنوانا اب ان کا جو sequence ہے وہ یہ ہے کہ پہلے بنیاد کھدوائی جائے گی اس کے بعد دیوار بنوائی جائے گی آپ کبھی بھی دیوار بنوانے کے بعد بنیاد نہیں کھدواتے اسی طریقے سے ہر project میں ایک sequence ہوتا ہے تو critical path method diagram کیا شو کرتی ہے کہ جو آپ کے project میں activities ہیں وہ کس sequence میں flow کر رہی ہیں یعنی کہ پہلے کون سی activity کی جائے گی اور اس activity کے بعد کون سی activity کی جائے گی اور اس activity کے بعد کون کون سی activities perform کی جائیں گی اس چیز کے ساتھ ساتھ آپ یہ critical path method diagram جو ہے critical path method diagram جو ہے وہ ES اور EF بھی دکھا رہی ہوتی ہے اچھا ES اور EF کیا ہوتا ہے ES کا مطلب ہے earliest start and EF کا مطلب ہے earliest finish time اور کس چیز کا finish or start time activity کا یعنی کہ کوئی بھی activity start ہونے میں بھی کوئی ایک time لیتی ہے اور کوئی بھی activity ختم ہونے میں بھی ایک time لیتی ہے تو جلدی سے جلدی کوئی activity کس time start ہو سکتی ہے اور جلدی سے جلدی کوئی activity کس time کے اندر ختم ہو سکتی ہے یہ چیز بھی ہر activity کے اوپر mention کی جاتی ہے critical path method diagram میں اور آپ کی diagram یہ چیز بھی دکھا رہی ہوتی ہے لیکن اس diagram کی ضرورت کیا ہے یہ ہم diagram بناتے کیوں ہیں we develop this diagram to find out the critical path of a project ہم اپنے project کے critical path کو find out کرنے کیلئے diagram بناتے ہیں اب critical path کیا ہے critical path is the flow of the activities in the diagram which take the most time in a project اور جب پوری diagram آپ بنا لیتے ہیں تو آپ کو کافی سارے activities کے flow دکھ رہے ہوتے ہیں کوئی activity a سے b c d کی طرف جا رہا ہوتا ہے کوئی activity a سے c d e f کی طرف جا رہا ہوتا ہے بہت سارے path نکل رہے ہوتے ہیں بہت سارے flow بن رہے ہوتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ ان سارے flow کے اندر سے وہ والا flow find out کرتے ہیں جو start سے end تک جانے میں سب سے زیادہ time لے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ جو سب سے زیادہ time لینے والا flow ہوتا ہے آپ اس کو یہ کہہ دیتے ہو کہ یہ critical path ہے ٹھیک ہے اور یہ کیوں find out کرتے ہیں critical path یہ ہم اس لیے find out کرتے ہیں کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جو ہمارا project کا سب سے لمبا path ہے start سے end تک کا وہ فرض کریں دس دن لے رہا ہے تو اب ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا project جو ہے وہ نو دن میں complete ہو جائے گا اب ہمیں اس سے یہ پتہ چل گیا کہ جلدی سے جلدی بھی ہمارا project ختم ہوا تو دس دن تو لگیں گی لگیں گے کیونکہ ہمارا جو سب سے لمبا path ہے وہ بھی 10 days کا ہے ہاں اس سے اوپر لگ سکتے ہیں دس دن سے لیکن اس سے کم تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کیا لگیں تو ہمیں earliest finish time اپنے project کا پتہ چل جاتا ہے کہ جلدی سے جلدی بھی ختم ہوا تو یہ longest path ہے اس کے اوپر سے جانے میں کم سے کم بھی 10 دن تو لگیں گی لگیں گے تو یہ جو ہے ہمارا کم سے کم time ہے project کا اس سے اوپر ہوا تو ایک الگ بات ہے لیکن کم سے کم time بتا چل جاتا ہے اب to find out that critical path we have to make a complete diagram اب ظاہری سی بات ہے آپ complete diagram بنائیں گے اور اس کے سب paths کو check کریں گے تب ہی تو آپ کو بتا چلے گا کہ سب سے لمبا بات کون سا ہے تو اس لئے ہمیں diagram پوری بنانی پڑتی ہے اس کے اندر سارے sequence شو کرنے پڑتے ہیں کہ کس activity کے بعد کون سا activity شروع ہو رہی ہے اور کون کون سا activity کتنا کتنا time لے رہی ہے start ہونے میں ختم ہونے میں اور اسی چیز سے ہم پھر find out کر پاتے ہیں کہ سب سے لمبا بات کون سا ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز find out کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک list ہونی چاہیے that means کہ diagram کو بنانے کے لیے اور diagram کو بنا کے اس کے اندر سے longest path کو find out کرنے کے لیے یعنی کہ critical path کو find out کرنے کے لیے ان سب کاموں کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک list ہونی چاہیے جس کے اندر ہمارے ساری کی ساری activities کا نام لکھاوا ہو ہر activity کے آگے یہ چیز لکھی ہوئی ہو کہ یہ activity complete ہونے میں کتنے گھنٹے یا کتنے دن لے گی اور اس کے بعد اس کے اندر یہ بھی لکھاوا ہو میں نے آپ کو theoreticalی بتائیں میں ان کو آپ کو practically کر کے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے ہم list دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کوئی کام ہے a, b, c, d, e, f, g, h اور یہ ان کی description ہے جس کو میں نہیں پڑھنے والا اور یہ ان کی task predecessors جو لکھے ہوئے ہیں یہ وہ ہے کہ کونسی activity کس پر depend کرتی ہے اور اس کے آگے duration آ جاتی ہے کونسی activity کتنا time لے گی گھنٹوں کے اندر یہاں پر mention ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو activity a ہے جس کو task idea کہا گیا ہے یہ کسی پر depend نہیں کرتی اور یہ duration کتنی لے گی zero ٹھیک ہے اب اس کے بعد اگر ہم b کی بات کریں تو کوئی activity b ہے یہ depend کرتی ہے a کے اوپر اور یہ duration لے گی 10 hours یعنی کہ a activity ختم ہوگی تو اس کے بعد ہی b شروع ہو سکے گی activity b depend کرتی ہے a کے اوپر اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے a activity start کریں گے پھر a کے بعد ختم کرنے کے بعد ہم b کی طرف جائیں گے اور یہ اس کا جو duration ہے activity b کی duration وہ کتنی ہے 10 hours اگر ہم c کی بات کریں تو اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو c activity ہے یہ again depend کرتی ہے a کے اوپر یعنی کہ a activity ختم ہوگی تب ہی ہم c بھی start کر پائیں گے اور اس کی duration کتنی ہے اس activity کی اپنی duration 20 hours ہے اگر ہم d کے اوپر جائیں تو جو d activity ہے وہ depend کرتی ہے b اور c پہ that means کہ یہ activities ختم ہوگی تب ہی ہم d کو start کر پائیں گے اور b اور c سے ہی ہم d کی طرف جائیں گے اور جو d activity ہے یہ itself کتنا time لے گی 30 hours اسی طریقے سے یہ پورا کا پورا flow ہے آپ کے پاس activities کا اب ہم اس flow کو diagram میں convert کریں گے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں کس طریقے سے cover کر رہا ہوں اگر آپ کے سامنے یہ picture رہے گی یہ table رہے گا تو آپ اس diagram کو easily سمجھ بائیں گے تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ اس ویڈیو کو یہاں pause کر کے اپنے mobile اٹھائیں اس کے ایک screenshot لے لیں اور اس کو سامنے رکھ کر اس diagram کو دیکھئے گا جو میں diagram آپ کو دکھانے والا ہوں اچھا یہ diagram ہے یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنا کر picture capture کر کے یہاں پر لگا دی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے اس کے اندر دیکھیں a of zero لکھا ہوا ہے first note کے اندر جہاں پہ میرا mouse ہے اور یہ starting point ہے ٹھیک ہے اچھا a کے آگے zero اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ جو time لے رہی تھی task duration a وہ zero لے رہی تھی اس لیے میں نے a کے آگے zero لکھتی ہے یہ left اور right پہ zero کیوں ہے اب اس کی tension آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آگے چل کے میں یہ بھی بتاؤں گا اب a of zero میں نے یہاں پر لکھتی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ a کو ختم کرنے کے بعد ہی ہم b پہ جائیں گے یعنی کہ یہ بات ہمیں کیسے پتا چلی تھی کہ b کے آگے a لکھا ہوا تھا تو اس سے ہمیں یہ clear ہو گیا تھا کہ b پہ جانے کے لیے ہمیں a کا رستہ چاہیے یعنی کہ a سے گزر کے a کو complete کر کے ہم b پہ جائیں گے اور ایسے ہی ہم نے c کے آگے بھی دیکھا کہ a لکھا ہوا تھا تو that means کہ c کے اوپر بھی ہم a کے اوپر سے گزر کے جائیں گے تو اس جس کو ہم نے map کیسے کیا a کے اوپر سے ہم b پہ بھی گئے اور a کے اوپر سے ہم c پہ بھی گئے b کی جو duration تھی جو اس کو complete کرنے کے لیے چاہیے تھی 10 تھی وہ ہم نے اس کے اوپر لکھتی c کی جو duration تھی وہ 20 تھی وہ ہم نے اس کے اوپر لکھتی اسی طریقے سے جس activity کے آگے جو dependent تھے وہ اس کے اوپر سے گھوم کے ہم آگے گئے میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر b کے آگے لکھا ہوا تھا a تو ہم a کے اوپر سے b پہ گئے c کے آگے لکھا ہوا تھا a تو ہم a کے اوپر سے c پہ گئے اسی طریقے سے لکھا ہوا تھا b اور c تو اس وجہ سے ہم d کے اوپر b سے بھی گئے اور c سے بھی گئے تو یہ dependencies ہیں اور اس کو اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے آپ نے پوری diagram بنا لینی ہے ٹھیک ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ left پہ 0 اور 0 کیوں لکھا ہوا ہے اور اس کو میں سارا بتاتا ہوں آپ کو left side پہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے یہ earliest start time ہوتا ہے کسی بھی activity کا جیسے کہ میں نے d activity کے اردگرد جو es اور ef ہے اس کو میں نے point out کر کے دکھا بھی دیا left side پہ جو time لکھا ہوتا ہے وہ earliest start time ہوتا ہے اور جو right side پہ لکھا ہوتا ہے کسی بھی note کے وہ اس کا earliest finish time اب یہ تو بات ہمیں پتا چل گئی تو a کے اوپر ہم نے 0 0 کیوں لکھا اس لیے کیونکہ اس نے شروع ہونے میں اور ختم ہونے میں دونوں چیزوں میں اس نے start point تھا تو 0 time ہی لینا تھا یہاں سے جب ہم آگے گئے b کے اوپر تو b a کے بعد شروع ہونا تھا تو جب a کو شروع ہونے اور ختم ہونے میں 0% time لگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ earliest start time b کا automatically 0 ہو جائے گا کیونکہ اس سے پہلے والی activity کوئی time لے ہی نہیں رہی تو direct یعنی کہ آپ b پہ jump کر رہے ہو تو اس کو starting time تو اس کا 0 ہی ہوگا یہ بات آپ کو آگے جا کے کیلئے رو جائے گی اور اس کا earliest finish time کیا ہے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ activity جو ہے complete ہونے کے اندر کم سے کم 10 گھنٹے لیتی ہے تو اس کا مطلب اس کا earliest finish time بھی 10 ہو گیا اب اس سے اگلے point پہ جب میں جاؤں گا تو آپ کو اور زیادہ یہ چیز clear ہو جائے گی اب میں b سے آگے move کر کے sorry d پہ جا رہا ہوں کیونکہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ d پہ ہم c سے بھی جا رہے ہیں اور b سے بھی جا رہے ہیں تو ہم پہلے b والے case کو دیکھتے ہیں تو جب ہم b سے move کر کے d پہ جا رہے ہیں تو d کا earliest start time کیا ہو گیا 20 اب یہ confusing point ہے کہ یہ 20 کیوں ہو گیا don't worry میں یہ بھی clear کروں گا اچھا اور earliest finish time کیا ہو گیا 50 یہ 50 جو آیا یہ اس d کا جو اپنا time تھا 30 وہ اور اس کا جو earliest start time تھا 20 وہ ان دونوں کو plus کر کے اس کا earliest finish time آیا 50 اچھا اب the point is کہ ہم b سے d پہ آ رہے ہیں لیکن یہاں پہ لکھا ہوا 20 ہے کیوں کیونکہ b سے d پہ آنے پہ earliest start time بنتا تھا 10 اور c سے d پہ آنے پہ earliest start time بنتا تھا 20 کیونکہ اگر آپ c activity کو ختم کر کے d پہ آوگے تو c activity اپنا کام complete کرنے میں 20 hours لیتی ہے تو اس حساب سے اس کا time 20 بنے گا اگر آپ b activity کو ختم کر کے d پہ آوگے تو b activity اپنا کام complete کرنے میں 10 hours لیتی ہے تو اس حساب سے اس کا 10 بننا چاہیئے تھا لیکن 20 اس لیے لکھا گیا کہ جب آپ کسی activity پہ دو activities کے اوپر سے جا رہے ہوتے ہو تو جو maximum time ہوتا ہے ہم اس کو لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو کیونکہ ہم نے critical path دوننا ہے کیونکہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جلدی سے جلدی بھی ہم کتنا جلدی خطر فارق ہو سکتے ہیں تو ہم maximum time کو consider کریں گے تو maximum جو تھا 10 اور 20 میں 20 تھا اس لیے ہم نے 20 لکھ دیا ٹھیک ہے تو اب اس کا جو path بن رہا تھا وہ یہ تھا میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ a سے جب آپ b پر گئے تو a اپنا start time 0 تھا اس کا finish time بھی 0 تھا تو اس کا مطلب a کے فوران بعد بھی شروع ہو گیا تو b a کا starting time اور finishing time 0 تھا تو b within 0 hours شروع ہو گیا b نے اپنا time 10 لیا تو اس کا earliest finish time 10 ہو گیا یہاں سے آپ d پر move کر رہے تھے c سے بھی d پر move اپنا time complete کرنے کا لے گی ٹھیک ہے تو وہ complete کرنے کے بعد ہی آپ کی d شروع ہو گی اس کا مطلب یہ کہ آپ کی d کو شروع کرنے میں کم سے کم 20 گھنٹے تو لگیں گے آپ کو کیونکہ 20 گھنٹے ویٹ تو کرنا پڑے گا کہ c جو ہے ختم ہو تو اس لیے اس کا earliest start time جو ہے جلدی سے جلدی بھی 20 گھنٹے بعد شروع ہو گا اور اس کا finish time time ہے وہ ہم نے 50 کیوں لکھا کیونکہ 20 گھنٹے تو یہاں تک پہنچنے میں لگے پھر 30 گھنٹے یعنی کہ 30 گھنٹے اس کو complete کرنے میں لگے تو اس طریقے سے 20 plus 30 50 ہو گیا تو اس کا کم سے کم بھی 50 گھنٹے میں یہ جا کر decomplete ہوگا اب یہی sequence آپ کا آگے چلتا چلا جائے گا آپ کسی بھی activity کے اوپر سے جائیں اب میں یہی چیز اگر آپ کو define خود سے کر دوں گا ساری تو آپ کے کرنے کے لئے کچھ بچے گا نہیں اور آپ practice نہیں کر پائیں گے تو نا یہ سب سے زیادہ time لے رہا تھا اس لئے اس کو میں نے red line سے find out کر کے اس کے اوپر mention کر دیا کہ critical path ہے ٹھیک ہے اب جتنا time یہ والا path لے رہا ہے نا یہ وہ time ہے جو کم سے کم آپ کے project کو complete ہونے میں لگے گا اس طریقے سے آپ کسی بھی project کے اندر سے critical path find out کرتے جسے آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کم سے کم بھی کتنا time لگے گا اب آپ اپنے project کی اگر estimation کریں کہ آپ کا project کتنے دن میں complete ہوگا تو فرض کریں یہاں سے آپ کو اس path سے answer یہ ملتا ہے مثال کے طور پہ ہمارے 20 دن لگیں گے اگر آپ یہ پتہ چلتا ہے تو اب آپ یہ حساب لگا سکتے ہیں کہ جو ہمارا most critical path ہے وہ 20 دن میں complete ہو رہا ہے تو باقی سارے کام تو جلدی ہی ہو جائیں گے تو کم سے کم تو 20 دن پکے ہیں پروڈیٹ کے اوپر اس سے اوپر کے حساب آپ margin رکھے باقی کاموں کے حساب سے تو آپ بتا دیں لیکن اگر 20 سے کم بتانا چائیں 19 دن یا 18 دن کہ اتنے دن میں ہمارا پروڈیٹ complete ہو جائے گا تو کر دیجئے گا اگر ابھی ویگو کوششن ہو تو پلیز آپ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کے مجھے فالو کر کے مجھ سے وہ کوششن کر سکتے ہیں تو دوبارہ ملتے نیکس ویڈیو میں ٹب تک کے لیے اللہ حافظ